ایک سوال ہے کہ ابو میاں کے مدیر یا شاگت کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں اگر شاگت ان کے عقائد میں تصدی کرتا ہے تو ظاہر ہے ہندوستان کے متعدد دعولی افتاؤں نے ان کے گمراہی کا پتبہ دیا ہے اور شہر الاباد کی قدیم علم الدین اللہ ما شکر رحمان نے اس کی تقفیر کی ہے تو اگر اس عقائد میں اس کی تصدی کرتا ہے تو اس کا حکم بیوئی ہوگا جو ابو میاں کا ہے لہذا اس کے اقدام میں نماز جائز نہیں ہوگی لیکن اگر اس نے وہاں صرف پڑھا ہے لیکن پڑھنے کے بعد وہ چلایا ان کے عقائد سے وہ متفق نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئر نہیں جیسے انیسٹریوں میں اور کالیجوں میں لوگ دیگر اصازہ دیگر مذہب پر لوگوں سے پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کے عقائد کی دو تصدیق نہیں کرتے اس کا مرید بھی ہے اور اس کو بلاتا بھی ہے وہاں مرید ہے تو ظاہر ہے اسے مرید ہونا جائز نہیں ہے ناجائز کام اس نے کیا تو جب تک وہ توبہ نہ کر لے گا اس کے اقدام میں نماز مکرو ہوگی جائز نہیں ہوگی واجب علیہ دا ہوگی تفصیل کے لیے جو فتاوی انٹرنیٹ پون کے خلاف موجود ہے اسے آپ دے سکتے ہیں جائز نہیں ہوگی